بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سلام اکرام آج کا دن بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے ایک یادگار دن ہے کیونکہ پاکستانی ایتھلیٹ نے رات گئے ایک ایسا کرنامہ سر انجام دیا ہے جس کی مثال اس سے پہلے حال حال ہی ملتی ہے برمینگم میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم فائنل میں گولڈ میڈل حاصل کرنا میں کامیاب ہو گئے ہیں اہم بات چیہ ہے کہ ایون کے فائنل میں پاکستانی ایتھلیٹ نے کامن ویل گیمز کی تاریخ میں سب سے لمبی تھروکر کے بھی نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے نوے ایشاریہ ایک آٹھ میٹر کی پھینکی اس تھروکو ایشیا میں دوسرے نمبر پر اور جنوبی ایشیا میں سب سے لمبی تھروک پھینکنے کا عزاز بھی حاصل ہو چکا ہے اہم بات چیہ ہے کہ ہمارے پروسی ملک بھارت کے اولمپک کے گولڈ میڈلس سے بھی یہ تھرو تقریباً آدھا میٹر آگے جا کر گری جس کے بعد پوری دنیا میں پاکستانی ایتھلیٹ کی تاریخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اہم بات چیہ ہے کہ جب گولڈ میڈل جیتنے کے بعد سبز ہلالی پرچم تھامے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم غیر ملکی شائقین کے سامنے سے گزرتے دکھائی دیئے تو ہر کوئی اپنی کرسی پر کھڑا ہو کر ارشد ندیم کے لیے اور پاکستانی سبز ہلالی پرچم کے لیے تالیاں بچاتا دکھائے دیا جو کہ ایک ایسا منظر تھا جو اس سے پہلے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ہائی آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ارشد ندیم کی کامیابی کے بعد جب انہوں نے اس سبز ہلالی پرچم تھامے گراؤنڈ کا چکر لگایا تو کس طرح پاکستانی شائقین تو کیا غیر ملکی شائقین بھی کھڑے ہو کر انہیں اس سارے کام پر اور اس نئے ریکارڈ بنانے پر تالیاں بجا کر مبارک بات دیتے دکھائی دئیے لیکن ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں وہ بھی ضرور لکھئے گا سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں شکریہ